موسیقی 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 کو ہرا دے انڈیا زمبابوے کو ہرا دے تو انڈیا ٹاپ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ ایڈی لیڈ آئیں گے سنگ فینل کے لیے یا سننی جائیں گے لیکن بڑی بات یہ تھی کہ آج بھارت نے کم بیک کیا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سنی بھائی کی جو راؤنڈ رویڈ نکل کہا کہ ورلڈ کپ ایسے نہیں جیتا جا سکتا کل نو نے منشن کیا کہ ہم وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں جس سے ورلڈ کپ جیتا جا سکتا ہے شاید وہ نو آور کا کھیل جو برسات کے بعد ہے وہ آج آپ کے ڈرسنگ روم میں باقی ٹیموں کو میسیج دیتا ہے یار یہ تھی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آئیے بلکل اور جس طرح کی مطلب کانفیڈنس جتا ہے انہوں نے کہ جب آپ آتے ہیں 66 for no loss کی پریشتیتی میں سے آپ واپسی کرتے تو اس وقت آپ دکھاتے کہ جو بھی ہو ہمارے خلاف اگر آرڈز ہو پھر بھی ہم چھوڑیں گے نہیں ہم پھرایاز کرتے رہیں گے اور بلکل ویسا ہی ہوا ایک ترننگ پوئنٹ وہ تھا پھر اس کے بعد میں جو دو تین کچس پہ ہم نے دے کے جا پھر شاندار کرنے کی فیلڈیگ دیکھیں ڈرےڈ باؤنڈری تھی تو ڈرےڈ باؤنڈری سے تھوڑا تھوڑا اندر تھے سوریا کمارے آدھو صرف کچ پکڑنے کے لیے دوسرا رن بچانے کے لیے کیوں کہ اگر وہاں پہ باؤنڈری دوسرا رن بچانے کے لیے کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ پہلا جو کیا آیا شاندوں کا وہ آگے تھے اس لئے ان کے ہاتھ میں آ گیا تو یہ ساری مطلب دیکھیں ہریک وقت اپنا کپتان آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کی اپنی game awareness بالکل آپ کی game awareness ہونی چاہیے اور وہ سوریا کماری آدھو نے دکھائی پھر کولی نے وہاں پہ ڈیپ میڈوکیٹ میں بھی وہاں پہ دکھایا بالکل دیکھیں ساری مطلب جو awareness ہی نا وہ کیا درشات یہ ہے کہ یہ ٹیم پوری committed ہے یہ ٹیم یہ ٹروفی واپس لے آنا چاہتی ہے شاہی بات ہے مدن جی بھی جڑ گئے ہیں مدن جی آپ تو آج تک کے studio میں تھے اور مجھے یاد ہے کہ آپ بھی بڑے ورڈ تھے لیکن دیکھیں ہم نے match جتا دیا ہے سانی بھائی نے ہم نے سب نے فینز نے ملا کر لیکن جو سانی بھائی نے ایک لاسٹ میں بات بولی نا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وپرید پریستیوں میں یعنی کہ against all odds جب آپ comeback کرتے ہو ٹیم بھول جائیے سامنے کون سی تھی یہ بھول جائیے کہ بانگلدیش نے بھی panic کیا یہ بھول جائیے کہ کتان ساکیب اولوسر نے اپنی ٹیم کو let down کیا لیکن جب وہ تھوڑا panic کر رہے تھے بھارت نے وہ ہلکی سی وہ دیکھی نا ونڈو وہ کھڑکی توڑی دروازہ تھوڑا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ 9 ورکے کھیل کو اور یہ بھارت کو آگے کیا دے سکتا ہے دیکھیں وکراند کیا ہے کہ بفریستیوں میں اگر match جیتے جاتے ہیں تو اسے آپ کا confidence level بھی بڑھتا ہے اس match میں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے جتنے بھی دیکھیں جو ہم چاہتے تھے جو ہم چاہتے تھے کہ کیا ہے راول بیٹنگ کرے اور فارم میں آئے اس کے بعد جو دیکھیں سورے کمار یادہ بھی آوراد کولی انہوں نے ان کا جو جو پردشن رہا ہے ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے ابھی تک ورلڈ کب میں اور دیکھنے والی بات ہے کہ ٹیم ایسا ایسا ایسے لگ رہی ہے کہ ایک کمبینیشن وغیرہ سب جو کیپٹن ہیں اور کوچ کو مل رہا ہے تو بڑی ضروری بات ہوتی ہے یہ ہمارا کمبینیشن آنے والے میچے میں کیونکہ دیکھیں آپ تین ہی میچے رہ گئے ہیں فائنل تک جیتنے کے لیے پر ان کے لیے فارم میں آنا اچھا پردشن کرنا اور ٹیم کا ایک جوڑ ہو کر کھیلنا یہ بڑا ضروری ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو بھی کمبینیشن ٹیم کھلاتی ہے وہ ان کو معلوم زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں گی پر پھر بھی جو ہم اپنی پرتریقے لگاتے ہیں کہ یہ کھیلنا چاہیے وہ ایک ہماری اپنا ایک ویو ہوتا ہے کہ ہم یہ ہونا چاہیے پر دیفنیلی میں سمجھتا ہوں کہ آج جیسے انہوں نے میچے دیتا آج ہر چیز جیسے فیلنگ کا بھی بہت اچھی گئے ہیں دیکھیں کہ اس ویدر میں اس گراؤنڈ پر اتنا سان نہیں تھا فیلنگ کرنا کیونکہ گراؤنڈ گیلا تھا گیند کرنا بڑا مشکل تھا کیونکہ بال گیلا ہو جاتا ہے تو ہر چیز کو اگر دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا اس میچ کافی بہتر رہا ہے اور آنے والے جو ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جیدہ جیدہ رہے گا کیونکہ اب جو ہے ایسا ایسا جو ہے نا جو پرابلمز جو کیپٹن اور کوچ کو لگتی ہے وہ سالو ہوتی چلے جا رہی ہیں انہیں نے فینش بڑا اچھا کیا فینش اچھا کیا حالانکہ سٹارٹ اس طرح گھر ہی مل رہا ہے وہ ایک کوئی شراب ہے ایک سلامی بلے باز کو بہت جلدی پیویلین جانا ہی پڑتا ہے دیکھیں جس طرح کی وہ اپروچ انہوں نے ابھی فرم اپ کیے کہ پہلے چھے اور میں ہم تو بلہ گھومائیں گے تو وہاں پہ یہ ہونے کے چانسز جیدہ بھی ہے کہ اس کے پریاست میں چھے اور میں جتنی جیدہ رن بنائیں اس پہ بلہ گھومانا پڑتا ہے تو ایک بلے باز آؤٹ ہو سکتا ہے جب تک ہمارے پہلے چھے اور میں دو تین وقتے نہیں جاتی ہے تو پھر ہمیں جو پاکستان کے گینش جو پاکستان کے خلاف ہو تو پھر کوئی ڈر ہے نہیں کیونکہ کولی اتنے زبردست فرم میں وہ پاری کو سمال سکتے ایک فکر جلدی گئی پہلے اور میں بھی گئی تو وہ آکے پاری کو سمال کر ایک سازی دارے بنا سکتے جب دو اوپنر آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑی سی دکت ہوتی ہے تو یہی تو صرف انڈیا کو دیکھنا ہے بس پہلے چھے اور میں دونوں اوپنر یا دو وقتے نہ جائیں ماندن جی مرات کولی لگ رہا ہے کہ وہ ٹورنمنٹ جتا کہ ہی دم لیں گے بہت ہی بہترین بیٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں انس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹنگ کو کیسے منیج کرنا ہے اور دیکھیں پہلے تو دیکھیں ان کی سب سے بڑی خاصیاں تھی کہ سنگل ڈبل اور وہ بھاگتے بہت اچھا ہیں دیکھیں جب اپنی شروعات جو ان کی ایننگ کی ہوتی ہے وہ چاہے تھوڑی سی سو پر وہ بلکل بات میں بلکل رکبری کرے ہیں بڑے شارٹ سکیل کے اپنی رکبری بلکل پوری کر جاتے ہیں پر ایک اور بات کہنا ہے کہ سورے کمار یادب اور براد کولی کی جوڑی جو ہے میں سنگل تھا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہے جب میں نے دیکھا جب سورے کمار یادب آؤٹ ہوئے تو براد کو سورے کمار اور براد ایسا چھڑا سا جھٹکہ لگا کیونکہ سورے کمار بہت بہترین کھیل رہے تھے کیونکہ دیکھیں سورے کمار یادب میں جتنی بھی بیٹنگ کی ہے وہ ممنٹم جاری رکھا انہوں نے سولہ گندوں میں تیس رن اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کمار کے پاس آکے کھڑے ہوگے اچھا اب سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایکویشن کیسے بدلتی ہے یہ ایک فرمالٹی ہے علب فرمالٹی ہے کرگڑ میں بھائی فرمالٹی نام کی کوئی چڑیا نہیں ہوتی لیکن یہ فرمالٹی دکھ رہی ہے کہ بھارت سیمی فائل میں جائے گا زمبابوے کے ساتھ آخری میچ ہے انڈیا اگر اس میچ کو جیتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا اس گروپ کو ٹاپ کر جیسے نہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کل جو بڑا میچ ہے کل بہت بڑا مقابلہ ہے ساتھ آفریقہ اور پاکستان کا سیڈنی میں جہاں ساتھ آفریقہ کو ہرایا جا سکتا ہے پاکستان ہرا سکتا اگر پاکستان کل ساتھ آفریقہ کو ہرا دے تو انڈیا زمبابوے کو ہرا کے گروپ ٹاپ کرتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کا سمی فائنل آسٹریلیا سے وہ میچ ہوگا سپوز کیلئے سامنے آسٹریلیا ہے تو پھر آیڈیلیڈ میں نہیں آسٹریلیا ہوسٹ ہونے کی ورچو پہ اس کو سیڈنی میں کھیلے گا تو یہ ساری صورتحال ہے لیکن انڈیا اگر اپنے گروپ میں سیکنڈ آتا ہے تو ان کا میچ سیڈنی میں ہے تو یہ ساری صورتحال ہے سامنے والا گروپ بھی بڑا انٹرسنگ ہے چار سمی فائنل اور انڈیا نیوزیلینڈ انگلینڈ انگلینڈ کو تھوڑا سا یہ ہے کہ آسٹریلیا کا نیٹ رنڈٹ بہت خراب ہے جی ہاں اسی کی وجہ اور شکروار ان کا مہچ ہے اور شنیوار کو انگلینڈ کا مہچ ہے ان کو ایڈوانٹی جی تو آپ وہ ڈیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بلے بازی کر دیئے کس طرح سے سکورنگ ریل کر دیئے آسٹریلیا کو اگر شکروار کو یہاں پہ ایڈیلیڈ میں مہچ ہونا ہے وہ افغانستان کے خلاف پچاس یا ساٹھ رن سے مہچ ہو جیتنا ہے تو اس اور اس کے بار انگلینڈ کے پاس بھی آپشن رہی گی بالکل بالکل تو پھر ان کی نیٹ رنڈٹ اچھی بن سکتے ہیں پر یہ ساری چیزیں جو ہے پچاس ساٹھ رن سے مہچ جیتتا بڑا مشکل ہوتا ہے اس دن بھی آئرلینڈ کے خلاف ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ساٹھ ستر رن سے جیتے گے آخر کار بیس رن سے جیتے جی جی اور پاکستان اور ساتھ آفریکہ کے مائچ کی بھی اگر ہم چرچہ کریں آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب اندوستان اس مائچ کو دیکھے گا اگر گروپ ٹاپ کرنا ہے کیا پاکستان ساتھ آفریکہ کو سیڈنی میں ہرا سکتے ہیں کیونکہ سیڈنی کی جو پچھ ہوتی وہ وہاں پہ تھوڑی سی سپن کو مدد ملتی ہے اور پاکستان کے خلاف پاکستان کے پاس اچھے اچھے سپنر ہے شاداب کھان اچھی بولنگ کر رہے اور محمد نواز بھلے انہیں انڈیا کے خلاف زیادہ رن دیئے آخری اور میں پر ان کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ ساتھ آفریکہ کہ جو بلے باز یا ان کو چپ رکھ سکتے سنی میں مجھے پتا ہے کہ جب آپ نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا تھا تب آپ کو پنجابی نہیں آتی تھی آپ کہانی بھی کل بتا رہے تھے آپ پاکستان جاتے تھے جب تو عرش دیب کے لیے دو لائنیں اگر آپ پنجابی میں بول دیں دو لفظ بول دیں عرش دیب کے لیے سڈا بولر بڑا چنگا بولر ہے جی میرے ساتھ رہ رہ کے سنی بھائی کی پنجابی کتنی امپروو ہوگی یہ بہت 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 مبارک بات آپ سب کو اور ایک بار پھر آئی ہوپ آپ آج تک کی اس کوریج کو پسند کر رہے ہوں کیونکہ صرف ساڑھے ساتھ بجے ہر روز شام کو نہیں میچ کے دوران میچ سے پہلے میچ کے بعد بھی یہاں تا رنگ جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھیں گے تو ہی آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں سنی بھائی رہتے ہیں میرے ساتھ ہرباجن سنگھ وہاں سے رہتے ہیں مدن جی رہتے ہیں سورش رائنہ ایک دن بھر سٹوڈیوز میں تھے تو آئی ہوپ آپ کو وہ کوریج پسند آ رہی ہوگی اس کے علاوہ سپورٹس تک پر بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری کوریج پسند آ رہی ہوگی جو ہم یہاں سے کرتے ہیں یا پھر جو ہماری ینگ ٹیم سپورٹس تک کے سٹوڈیو سے کرتی ہے ینگ ٹیم سانی بھائی نے آج سوٹر پہنا ہوا ہے کشمیر وون ینگ بولے تو نام تو آنا ہی ہے نام تو آنا ہی ہے سانی بھائی لیکن یہ جیت کو آپ پاکستان سے بڑی جیت مانیں گے نہیں پاکستان کے خلاب جو آخری گیند پر جیت حاصل کرنا against the odds نہیں وہ جیت اس سے بھی بیترین تھی اور وہ بیٹنگ سے آئی تھی اور وہ بیٹنگ سے بیٹنگ میں تو ہماری وہ طاقت ہے بیٹنگ ہم ڈیفینڈ کرنے میں تھوڑی سی دکھتیں آتی ہیں تو یہ جو ڈیفینڈ کیا تو بہت اچھی میچ بہت اچھی جیت تھی پر وہ جو پاکستان کے خلافہ وہ تو سب سے بڑی جیت دیکھیں دو بڑی جیت پاکستان کے against بانگلہ دیش کے against ایک آپ ہارا ہوا بیٹنگ سے میچ نکال کر لے گئے ایک یہ میچ ہارا ہوا آپ کے گیند باز لے کریں بانگلہ دیش کو پھر سے وہی دکت وہ ہمیشہ انڈیا کو threaten کرتا ہے لیکن کہتے ہیں این وقت پر جو killer instinct ان کے پاس killer punch ان کے پاس نہیں ہے شاید وہ جو برسات ہوئی جس میں ہم اور آپ بہت زیادہ چنتت تھے ہمیں اس برسات میں تو ایسا لگ رہا ہے دنیا ختم ہو گئی یار اب کیا ہوگا نہیں ہوگا برسات کے بعد کیونکہ گلا ہوگا spinner ball نہیں کر پائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا زیادہ run نہیں ہے لیکن end میں جیت ہوئی انڈیا کی آخری gain تک یہ مقابلہ گیا آخری gain تک یہ مقابلہ گیا اور یہاں سے ٹیم کل جائے گی Melbourne ٹیم کل travel کرے گی Melbourne ٹیم آج تک بھی کل travel کرے گی Melbourne اور وہاں سے وہاں سے ایک خاص شو کل آج تک پر شام ساڑھے ساڑھے فیلال زیادہ دیجئے سپورٹس تک کو ضرور سبسکرائب کیجئے نوڈفیکیشن کی گھنٹی ضرور بجائیے ضرور بجائیے